اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ارسلان کوکر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پلی فیلڈ کرکٹ کی دنیا میں پاکستان کے لیے اچھی خبریں یہ ہیں کہ پاکستان میں اب کرکٹ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا نیسل ٹی ٹوئنڈی کا آغاز ہونے جا رہا ہے اب سے کچھ دنوں کے بعد اور پھر بہترین خبر یہ ہے کہ پاکستان میں زمبابوے کے بعد اب ساؤتھ افریقہ کے لیے دروازے کھلتے دکھائی دے رہے ہیں وسیم خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کا ٹور ساؤتھ افریقہ بھی کرنے جا رہی ہے پھر میسز ملتان اور آولپنڈی میں بھی کھیلے جائیں گے کومی ٹی ٹوئنڈی تیس ستمبر سے آغاز ہو رہا ہے لیکن ان تمام تر سیچوئیشنز میں کبھی فیصل اقبال کا نام اٹھتا دکھائی دیتا ہے کبھی کسی ریجن کے کوچ کا نام اٹھتا دکھائی دیتا ہے اب تو معاملہ بلکل ڈیفرنڈ ہوتا دکھائی دے رہا اور وہ یہ ہے کہ جو محمد عرفان جونئر ہے بہت شاندار بالر ہے دومیسٹر کرکٹ میں ان کی بہت شاندار پرفارمنس رہی ہے آپ انہیں پی ایس ایل میں بھی دیکھتے رہے تین ایڈیشنز میں پی ایس ایل کے ساتھ رہے وہ بہت دل برداشتہ ہے جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے انہیں بی ایلیون کے لیے یعنی سیکنڈ ایلیون کے لیے ان کے لیے کو بات کی گئی انہوں نے کہا چلے میں اس پر بھی درست سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بات کی جائے مجھ سے آج محمد عرفان کی اپنی بات ہوئی ہیڈ کوچ ہیں اور ان کے انڈر ٹیسٹ کرکٹر اعزاز چیما اسسسٹنٹ کوچ ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ کی تو جگہ ہی نہیں منتی اور یہ بات محمد عرفان جونئر کو کہی گئی یقینی طور پر کوئی بھی کرکٹر ہوگا وہ دل برداشتہ ہوگا یہ روئیے کوئی ایک ساتھ شروع نہیں ہوئے ہیں یہ بہت پرانا معاملہ ہے پاکستان ٹرکٹ بورڈ کے ساتھ اس طرح کی چیزیں جڑی ہیں سرفراس جب انگلینڈ کہے تھے ابھی حالیہ ٹور میں تو وہ آخری میچ کرنے سے کیوں انکاری تھے اس پر بھی تھوڑی سی بات کروں گا نادرہ مشتاق صاحبہ سینئر سپورٹس جنرلسٹ ہیں تجزیہ کار ہیں بہتر طریقے سے کرکٹ اور سپورٹس کو جانتی ہیں اور خاص طور پر کرکٹس کے بھی مختلف جو خبریں آپ تک آتی ہیں اس کو بہتر طریقے سے جانتی ہیں وہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد عویس نے اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا ہے انٹرنیسٹر ٹرکٹر ہیں، ٹرکٹ ایکسپرڈ ہیں بہت شکریہ دونوں حضرات کا عویس پہلے ذرا محمد عرفان جنر سے میری اپنی بات ہوئی کافی دنبی چوڑی میں نے انہوں سے ڈسکیشن کی انہوں نے کہا جی مجھے یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کی پرفارمنس پچھلے جو لاس سیزن گزرا ہے اس کی دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں انگلینڈ کھیلاؤں اور میں آسٹریلیا کھیل کر آیا ہوں پاکستان میں میری پرفارمنس پچھلے سال کی آپ ذرا دیکھ لیں اس میں کوئی شک نہیں میں نے خود سٹریٹس دیکھے ہیں بہت اچھے سٹریٹس ہیں محمد عرفان جنر کے پھر پی ایس ایل میں پی ایس ایل کا سا ایک لڑکا جب اس عرینہ پر کھیل رہا ہوں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ان کو سیکنڈ الیون کے لیے پہلے کہا گیا اور پھر سیکنڈ الیون میں بڑا واضح کہہ دیا عبدالرحمن صاحب نے اب انہوں نے خود رابطہ کیا کوچ عبدالرحمن صاحب سے ہیڈ کوچ اور انہوں نے کہا جی آپ کے جگہ نہیں بن دی مجھے یہ رویہ تھوڑا ڈیفائن کریں مجھے سمجھ نہیں آئے ارسلان ابنا یہ نئی چیز نہیں ہے آپ کو یاد ہو کہ اگر میں ایکسیمپل لوں تو کافی لوگ شاید مجھ سے ڈیفر بھی کریں سلمان بڑھ بھائی سے بات کروں گا سلمان بھائی سے ہماری پروگرام بھی آپ کو یاد ہو سلمان بھائی میں نے آپ سے کی تھی کہ سلمان بھائی کو بھی آپ کو یاد ہو سیکنڈ ٹیم کا کیاپٹن بنایا گا جس پر انہوں نے اعتراض کیا اور ٹھیک کیا اور ٹھیک اعتراض ہے دیکھیں جو بھی ایلیگیشنز یہاں جو بھی معاملات جو ہوئے وہ میں اس کو ریپیٹنی کرنا چاہتا لیکن بطور پلیئر آپ اس پلیٹس تو دیکھیں اب ایک بندہ انٹرنیشنلز کھیلا ہو اور اس کے بعد کپتانی بھی کی ہو ٹھیک ہے جو بھی معاملات ہوئے تھے پھر اس کے بعد اس نے امبار لگائیں اور رنز کے ڈومیسٹک ہیں سٹل آپ اس کو سیکنڈ ٹیم کا کیاپٹن بناتے ہیں تو شاید یہ غلط چیز ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے میں نام نہیں لنا چاہتا جب یہ ایک نیو سسٹم آر تھا سٹرکچر گئے اس سے پہلے جو ایشوز تھے آپ کو یاد ہو کہ ایک ایسی ٹیم تھی جس کے اوپر کمپلین آئی تھی مجھے میں اس وقت ایک شو میں بیٹھا ہوا تھا کہ جو لڑکا جس نے انڈر نائنٹین میں کنسسٹنٹ پرفارمنس تھی ہو اس کو ڈراب کر کے کلپ کے لڑکے کو کھلائے گا تاکہ فیورٹیزم اس کے اندر نظر آئی آپ کو تو یہ کوئی نئی چیز نہیں آپ کو محمد رفان کی بات ہو تو اسلام آپ کو یاد ہو کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے لاہور کلندرز نے ان کو پک کیا تھا جو ان کا ٹرائل تھا بیس پہ پڑے ہی اپنا دیہاتی علاقے سے ان کا تعلق ہے غریب گرانے سے بلکہ میں کہوں گا ان کا تعلق ہے بہت ہی ہارڈ ورکنگ کرکٹر ہیں خالی ان کی بات سچ ہے کہ پاکستان بھی تک ریپرسیڈنٹ نہیں کر سکے لیکن ان کی پرفارمنس بڑی اچھی رہی ہے چاہے وہ آپ انگلینڈ کے اندر اے ڈی ویژن لیگ جو پریمیو لیگ وہاں پر ہوتی ہے ان کی آپ بات کریں چاہے آپ آسٹریلیا کے اندر جو وہاں پر ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی ہے ان کی آپ بات کر ان کی بڑی اچھی پرفارمنس ری ہے پاکستان میں ڈومیسٹک سٹرکچر کے اندر ان کی بڑی اچھی پرفارمنس ری ہے تھوڑا سا ڈیفر اس چیز کے اندر میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے دو قسم کے کرکٹرز ہوتے ہیں آج کل جو ان سے ایک ہوتا ہے فورڈے کرکٹ ہوتا ہے وائٹ بارڈ کرکٹر ان نے پرفارمنس کر کے آپ کو ڈومیسٹک کے اندر دیا ہے لیکن ڈومیسٹک کرکٹرز کوئی نئی چیز نہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے جو لڑکا کنسسٹنٹلی پرفارمنس کرتا آرہا ہوتا ہے جیسے فواد عالم کی آپ اس وقت ایکزامپل لے سکتے ہیں جو پاکستان ٹیم میں آپ کو پتا ہے بڑے پریشر کے بعد لے کے آیا گیا کیونکہ میڈیا کا بھی تھا اپنا شائع کینی کرکٹ کا بھی پریشر ان کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ پہ تھا کہ جس طریقے سے وہ پرفارمن کرے ان کو پاکستان ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے ان کو واپس لے کے آئے تو یہ چیز کوئی نئی بات نہیں ہے ضرور میں کہتا ہوں کہ اقدامات کیے جا رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر اور خاص کر کے جو پاکستان دومیسٹک سٹرکچر کے اندر چینجز لے کے آئی جا رہی ہیں اس وقت نامی رکم بھی میں پڑھا تھا کافی زیادہ ہے اس دفعہ کافی چینجز لے کے آئی جا رہی ہے لیکن جب تک آپ گراس روٹ لیول کے اوپر یہ چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے جو فیورٹیزم ہیں تو زیادہ لڑکے یہی ہوگا بچارہ وہ ایک دومیسٹک سٹرکچر کھیلے گا جو پہلے بھی ہوتا رہا جو میں نے ایک بات کی تھی جب میں انگلینڈ میں تھا تو مجھے یاد ہے کہ پریمیو لیگ کے اندر ایک لڑکا ملا میں اس کا نام لینا چاہتا تو میں نے کہا کہ یار تمہیں تو میں نے کئی دیکھا تو اس نے کہا میں انڈر نائنٹین پاکستان ورلڈ کپ کھیلا ہوئے تو میں نے کہا آگے کنٹین یہ کیوں نہیں کیا کہتا سار ایک مائچ فرس کلاس کھیلا اس کے بعد چانس ہی نہیں ملا تو آج میں یکے کے اندر بلکل ایسا ہے کئی انڈر نائنٹین کرکٹر آپ کا انڈر نائنٹین کرکٹر ایک سرفراس کی کپتانی میں جب آپ کو یاد ہو انور علی جو بنانا سونگ ان کے ساتھ ایک فاس بولر تھے آپ کو یاد ہو لیفٹ آم پھیکسر جو تھے اور وہ خائب ہوگا وہ بیچارے سوگر پی آئی اے کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں کراچی رپورٹ یہ بہت سی ایسی سٹوریز نہیں ہیں یہ بہت سی ایسی سٹوریز ہیں دیر پہلے ہی میری ارفان جونئر سے بات ہو رہی تھی میں نے بڑی ڈیڈیل میں ان سے پوچھا میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ دیکھیں مجھے پوری بات آپ کبھی سننا پڑے گا موقع پر پی سی بی کا بھی لیکن مجھے ایک چیز درست ہے پی سی بی بطور ادارہ اس کا کام ہے کہ کرکٹرز کو سپورٹ کرے اگر کوئی پرفارم کر رہا ہے کوئی نیشنل آرینہ میں اچھے لیول پر کھیل چکا ہے پی ایس ایل کھیل چکا ہے وہ لڑکا تین بار اب وہ جنوبی پنجاب سے اس کا تعلق ہے اس کو ایک کوچ کہہ رہا ہے کہ ایک تو پہلی بات فرسٹ الیون میں اس کو جگہ نہیں بنائی اس نے کہا چلے ٹھیک ہے مجھے اگر یہ کہہ دیتے یہ ان کے اپنے ورڈ ہے محمد ارفان جونئر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بھی کہہ دیتے کہ آرہ آپ سیکنڈ الیون کھیل لیں پرفارم کریں ہم آپ کو اوپر لے آتے ہیں انہوں نے تو واضح طور پر ان کو کہہ دیا کہ آپ کی تو جگہ ہی نہیں بنتی مجھے یہ تھوڑا سا اس پر ہے کہ کس طرح کے بیہیوئیرز ہیں گے دیکھیں یہ ایک مزاج بن گیا ہے بلکل ہمارے پورے اوورال پاکستان کیا کسی بھی ادارے کو اٹھانے نا یہ ایک مزاج بن گیا ہے فیوریزم کا جو آپ کا منظور نظر ہے اس کو آپ چاہے وہ ناہل ہوگا اس کی کوئی کولیفیکیشن نہیں ہوگی وہ نالائق ترین ہوگا لیکن وہ سب سے ٹاپ پر بیٹھا ہوگا اور اسی وجہ سے پاکستان جو ہے مازلت کے ساتھ اب تک ترقی کی راہوں پر گامزل نہیں ہو رہے جو کہ دیکھتا بہت مشکل ہے اور کرکٹ کے اندر جو فیوریزم ہے یہ بہت زیادہ ہے اور اس میں آپ آپ کے اپنے جو کرکٹرز ہیں نام نہا جو کہ پاکستان کو سرف کر چکے ہیں وہ خود ان کو فوکس نہیں کرتے ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے فلانے کو رکھ لیا ہم نے فلانے کو ایسا کچھ نہیں ہے اس میں بھی آپ کی پسند کے لوگ ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا وہ جمال مجھے پورا نام اس کو کیا رہا جو کہ ایکٹباس ہے پاس بولر جن کی پاس بولنگ کو وسیم اکرم نے کہا کہ جی ان کی ون فورٹی فائف پلس ہے ٹھیک ہے احمد جمال یس تو وہ کہاں پر ہے وہ بھی کہی نظر نہیں آئے ماجد مجید ہوتے سے ایک زمانے میں سپنر بیس سے وہاں آج سرک کر رہے ہیں انگلینڈ کو وہ منچسٹر میں ہوتے ہیں اس کی نمائندی ہے لینکش آئے کی طرف سے بھی کھلتے ہیں تو آپ تو خود ہی اپنے جو پلیئرز ہیں آپ بیکپ کیا تھے آپ بیکپ بنائی نہیں پا رہے یہ ایفان جونیر کیا بات کر رہے ہیں ان کو لور کلندر سے جس طرح ٹیلنٹ ہنٹ کی ذریعے لے کر آئے تھے تو بلکل صحیح ہے کہ وہاں پر کوئی ایک چھوٹی سی بھی آپ کو مائنر پوائنٹ نظر آئے گا نا کوچ کو وہ آپ کو سائیڈ لائن کر دیں گے آپ کہیں گے ہم نئی لوٹ کو رہا رہے ہیں ابھی جو نئی لوٹ ہے آپ دیکھیں گے اس کے اندر سے کتنے نکلتے ہیں یہ وہ ہیں جو پی ایس ایل میں جنہوں نے اچھی پرفورمنس دیئے ان میں سے کافی لڑکوں کو انہوں نے شامل بھی کر لیا ہے اور آپ کو بتا ہے اب پانچ شے جو فرنچائزز ہیں ان کی اپنے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا نیشنل سی ٹوینٹی میں میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ان کا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہوگا انہوں نے بھی اپنے کچھ لوگوں کو دیا ہوگا کہ یہ اس فلیئر کو آپ کھلائیے کیونکہ یہ ایسا پلیٹ فورم ہے نیشنل سی ٹوینٹی جس کے اگر آپ کلک ہو گئے تو آپ کو پھر آگے بڑھنے کے چانسز مل جاتے ہیں تو یہ جو ہے یہ کل کرنے والی بات ہے یہ کہنا کہ آپ کی پرفورمنس اچھی نہیں ہے آپ چانس دے نا آپ چانس جب ان ان کو دے رہے ہوتے ہیں جو کہ انجرڈ ہو کے آپ کی انٹرنیشنل میں جا کے کبتا وہ کر دیتے ہیں نمائندگی کرتے ہیں پاکستان کی اس وقت ان کو انٹریس دستہ دیں نادرہ آپ نے جو بات کی ہے میں چاہوں گا آپ دونوں اویس اور آپ آپ تھوڑے سے اس پہ بھی ڈسکیشن کریں عزاز سیما ویری گوڈ بولر اور عزاز سیما نے اس مشکل حالات میں پاکستان کو سرف کیا آپ کو پتا ہے جب محمد آمیر آصیف آویلیبل نہیں تھے سارے چلے گئے تھے راؤ افتخار بھی ہمارے پاس ایک بولر تھے وہ بھی چلے گئے تھے تو عزاز سیما پر بڑا پریشر تھا وہاب کے ساتھ مل کے انہوں نے پر فارم کیا بہت اچھا بولر ہے وہ اس کو بھی کوئی بہت لمبا چانس نہیں بھی رہا ہے لیکن اب اس کو کوچنگ کا چانس دیا ہے تو ایک ٹیسٹ کرکیٹر کو ایک فرسٹ کلاسٹ کرکیٹر کے انڈر لگا دیا ہے نادرا جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں اکی ہاں جی بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں عزاز سیما تو آپ کو بتائے کہ 2012 اور 2013 میں بیٹس یہ رہے ہیں ٹاپ کے رہے ہیں بولر اور اس کے بعد ان کو بھی چانس نہیں ملا اور اب جو دیا ہے دیکھیں ہر بورڈ کے اندر جب بھی بورڈ تبدیل ہوتا ہے اس کے اندر ایک لوبی بن جاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس لوبی کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ انہوں جائیں گے اگر لوبی کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں عزاز سیما پر انہوں نے اگر موقع دیا ہے کوچنگ کا دیا ہے تو میرے خیال سے یہ اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا ترننگ پرائنٹ بھی ہو سکتا اگر یہ اچھا کوئل ثابت ہو تو آگے بھی جا سکتا ہے تو پچھلی باتوں کو پھر یہ پلئر جو ہے نا بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا کیونکہ آپ کو آگے بڑھنے کا چانس ملتا ہے جیسے فیصل اقبال کے ساتھ انہوں نے کیا فیصل اقبال کو پی آئی اے نے منع کر دیا بہت ہر ان کے پرابلمز آئیں جیہاں وہ اس کے بعد بلوچستان کی ساتھ نہیں جڑ سکے نادرہ اور اویس ہمارے ساتھ ہی رہے ایک چھوڑا سا بریک لینا ہے بریک سے ذرا واپس آتا ہوں تو فیصل اقبال کے بھی بات کروں گا پھر تھوڑے سے کچھ روئیے ہیں جو سرفرازیں بھی بیئر کیے سرفراز کے لیے مشکلات نہیں اتا بڑا پلئر ہے اگر ہم اپنے پلئرز کے ساتھ یہ روئیہ اختیار رکھیں گے تو یقینی طور پر لوگ ڈسارٹ ہوں گے جیسے ارفان جونئر کی میں بات کرتا وہ تک کہہ رہے ہیں میں کھیتی باری کرلوں گا دکان چلا لوں گا کھیلوں کے سامان کی پی سی بی کیا گیا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا واپس آتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں ویلکم بیک اور بریک پر جانے سے پہلے ذرہ ڈومیسٹرک کرکٹ اس کے سٹرکچر پر اور پلئرز کے ساتھ اس تحصال پر بات ہو رہی تھی نادرہ مشتاق اور محمد عویس ہمارے سر موجود ہیں عویس جو بات نادرہ کہہ رہی تھی میرا خیال ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے انہوں نے کچھ پلئرز کے نام بھی لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی نیا رویہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی جو آپ لابی کا حصہ ہوں گے اگر تو وہ لابی رائٹ سائیڈ پر سوئنگ کریے تو آپ مزے میں ہیں اگر وہ لیفٹ سائیڈ پر سوئنگ کریے تو آپ بھی باہر ہیں میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سرفراز ہمارا کیپٹن رہا ایک سینئر پلئر ہے لمبار سا پرفارم کیا پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی کو نمبر ون بنایا ٹیم کو اب اس بندے کو جب آپ نے ٹی ٹوئنٹی کھلانا تھا اس کو لاسٹ جانس دے رہے تھے تو اس کے ریزرویشن تھی جس پہ مزبہ کو خود بھی کہنا پڑا کہ ہاں میں ہوتا میری بھی ہوتی ریزرویشن یار اگر تین تو تھوڑے رسپیکٹیوی اس کو دے دیتے تھے ونہ کیوں سلیک کیا پھر آپ نے دیکھو میں ایک بتاؤں اپنا ارسلان آپ کو یاد ہو سرفراز بھے کو ٹیم سے ہمیشہ بات کرتا ہوں سرفراز بھے کو کی بیٹنگ میں وہ کنسسٹنسی آپ کو یاد ہو ایسا کیپٹن جو لیڈنگ فرم دے فکر اور وہ کافی عقصے سے کنسسٹنک تھے اس کے بعد آپ کو یاد ہو جب وکار یونس اپنا کوشت اور آسٹریلیا میں ورلڈ کپ تھا جب ان کو اپنر اتارا گیا تھا میں سب سے پہلی بات کر رہا ہوں تب ایک کیپٹن تو نہیں تھا آپ کو یاد ہو تو ایک بات کی گئے تھی وکار یونس سے وسیم اکرم کیونکہ کومنٹری باکس میں سن رہا تھا جس طریقے سے وہ ایکسائٹڈ تھے کہ انگلیش پول کے وہ اردو سارڈ ہو گئے تھے کہ یار چکا ہے تیرا کیونکہ اور وکار یونس نے یاد اس کے بعد ایک بیان دیا تھا کہ کیا یہ ویٹسمن بھی مجھے نہیں پتا تھا اور انہوں نے اوپن کر کے دکھایا تھا جس طریقے سے انہوں نے پرفارم کے لئے جاریحانہ کیسے ان کی اننگز کیپٹن مناتے ہیں سرفراز کو آپ کو یاد ہو بڑی مشکل سٹویشن دی ٹی ٹوینڈی کے اندر وہ پاکستان کو نمبر ون پہ وہ لے کے آئے ضرور کیپٹن لیڈز فرم در فرنٹ لیکن ایک ٹیم یونٹ ہوتا ہے ٹیم یونٹ بن کے ٹیم بڑا اچھا کیلی مجھے یاد ان کی کیپٹنسی میں بیٹنگ کے اندر ہمیشہ ان کا مستہ رہا ہے چاہے وہ آپ چیمپنس ٹروفی کی بات کریں آپ کو یاد ہو سری لنکا والے میچ کے اندر کہ جہاں پاکستان شکر کریں گے ان کا کیش ڈراؤپ ہو گیا تھا ورنہ پاکستانو میچ مچ بلکل لیکن پاکستان چلے انہوں نے اچھا کیپٹن کیا پاکستان کو نمبر ون سائٹ پہ لے کے لیکن یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ اسلاحن اگر آپ اور میں بھی اس جگہ پہ ہوتے نا تو اتین میچے ہوتے ٹی ٹوینٹی اور دو میں آپ رزوان کو دیتے چانس ایک میں آپ کو کہتے ہیں اسلاحن اور اویس تم جا جا کے بیٹنگ کرو جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہ ایک ہی میچ مجھے ملا ہے پرفارم کرنے کے لیے that means کہ میرے اوپر رات سے پریشر اور برڈن ہے کہ میں نے پرفارم نہیں کیا مجھے ٹیم سے نکال دیں کیوں ہمارا ایک بہت بڑا ایک شروع ہے پاکستان ٹیم کا کہ انسیکیورٹی بہت زیادہ لڑکوں میں آپ کو اگزامپلز دیتا ہوں آسٹریلیا کی آپ بات کریں آپ کے پاس یاد ہوگا آسٹریلیا میں ماتھیو ویڈ نام کا لڑکا کھیل رہا ہے سوکر جو بھی سب سے پہلے ٹی ٹی ونٹی کے اندر آئے انہوں نے اوپن بھی کیا ٹی ٹی ونٹی کے اندر ان کو میڈل آرڈر میں لے کیا ہے پھر نیچے کھلایا انہوں نے کیونکہ پرفارم نہیں اوپنر جو ان کے ہیں لڑکے لیکن سٹیل ان کے ساتھ انہوں نے سٹک اراؤنڈ کیا ان کو ایک لانگ رن دے رہی ہے ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم لڑکے کو صرف دیتے ہیں ایک چانس ہم لڑکے کو دیتے ہیں صرف دو چانس اس میں پرفارم کرو گے تو آپ ٹیم کا حصہ ہوگے نہیں ہوگے تو ٹیم کے چھوڑو کہ تم دومیسٹک میں بھی نظر نہیں آگے یہ انسیکیورٹی جب تک ایک لڑکے کے اندر آپ ڈالو گے نا کیا تمہارا سبھی ایک ہی میچ ہے تم نے پرفارم کرنے جب یہ بات کرو گے کہ ایک سیریز ہے یہ جو نا انسیکیورٹی اس پہ دادرا آپ جب مجھے یہ بتائیں آپ خود بھی جو ومن کرکٹ تھی اس کے ساتھ اٹیش رہی منیجمنٹ کا حصہ رہی یہ انسیکیورٹی والے مسائل کرکٹرز کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ منیجمنٹ سے کوئی آگے آتا ہے اور ان کو تھوڑی شاباسی دیتا ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے یا پھر وہ منیجمنٹ ہی ہوتی ہے جو ان کو انسیکیورٹی کی طرف دھکیل دیتی ہے دیکھیں بلکل منیجمنٹ ہوتی ہے اور جس طرح سے یہ ان کے روئیے ہوتے ہیں ان روئیوں سے پلیئرز کے اندر ایک خوف ہوتا ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس کے بعد ہم نہیں کھیلیں گے اب وہ ہر میچ کو اپنا آخری میچ سمجھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں جس کے ویسے ان کے پرپورمنس جو ہے نا بڑی شیکی ہو جاتی ہے سمٹائنس سکور بناتے ہیں اور سمٹائنس وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب وہاں پر پھول جاتے ہیں تو یہ جو انسرٹینٹی ہے سی ویڈا سے ہمارے کرکٹ کا یہ حال ہے کہ ہر دفعہ جب منیجمنٹ چینج ہوتی ہے تو ان کے پاس پلیئرز ہی نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں شیئر میچز میں اس کے چھے سو پچیس رنس اس نے مرائیتے سفٹیز بنائی تھی اس کے محصے سنٹریز میں دو تین اس کی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اسے دوبارہ کھیلا مزید اسے پانچ میچز کے لئے اگرے سیزن میں سات سو پینٹیس رنس کی قریب بنائی اس میں اسے پچاس بھی مارے پانچ اس کی سفٹیز تھی اس میں بھی اس نے دو تین سنٹریز بنائی لیکن اس کے بعد آپ واقعیم کہیں کسی کو بتائیں آپ واقعیم کہیں وہ لیڈکا اس سے اپنی ایڈکیشن ختم کر دی کیوں کیونکہ اس کو کھیلنے کا شوق تھا اس کو کیلے تھا جب سے آپ کے اندر خبت ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا تو پھر وہ ہی آپ کو لے کے جا سکتا ہے وہ ہی پاکستان کو سرپ کرنے کا اہل ہونا چاہیے اچھا نادرہ ایک چیز اور نادرہ ایک چیز اور جیسے میں اب آپ سے یہ بات کر رہا تھا بھی تھوڑے دیر پہلے عرفان کی عرفان کی طرح ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو یہاں پر ضائع ہوتے میں بڑا نام دوں گا اس میں مجھے انور علی اس میں ایک بڑا نام لگتے ہیں انور علی بہت اچھا بہت شاندار پلئر رفائنڈ پلئر پاکستان ایسے کئی میچز تھے جو عبدالرزاق کی طرح طرح پہ اس نے جتوائے پاکستان کو جب پاکستان لاسٹ میچز میں اس کی پرفارمنس بہت اچھی تھی جس کے بعد انور علی مجھے ٹیم میں نظر نہیں آئے پھر پی ایس ایل میں اس کو بینچ پہ بٹھا کر اس کو سیکنڈ آپشن کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا یہ کیا وجہ ہے کیا لابنگ کا حصہ نہیں ہے صرف اس لیے بڑے پلئرز باہر بیٹھ جاتے ہیں سمیہ اسلام آپ نے اس کو ٹیسٹ کھلا ہے کھلانا شروع کرتے ہیں تو ایسے شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ دنیا کا ٹاپ پلئر ہے پیچھے کرتے ہیں تو لاتے نہیں اب وہ بھی باہر جانے کی سوچ رہا ہے امریکہ میں اس کے کچھ کانٹریکٹ ہونے جا رہا ہے جی جی بالکل تو مجھے بتائیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا سمیہ اسلام ایک بہت ریفائن پلئر آپ کو ملا تھا آپ کے پاس ایسی اوپننگ کی ایک سوگل کر رہی ہے ابھی تک آپ کے اوپننگ پارٹنرشپ وہ لگی نہیں پاتی ہے وہ تکے میں ایک آر مرتبہ کسی کی لگ گئی ہے آجم وائز آپ کی کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں آنکھیں بند کر کہ یہ ہمارے اوپنر سے اور یہ اتنا کروا لیں گے آپ کے اوپننگ آپ صرف ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ملل آرڈر بہت سوانگ ہو جائے وہ کر لیں ہمارے جو ٹیلینڈرز ہیں وہ کر لیں تو آپ کی جو اوپننگ ہے وہ ہے ہی نہیں سلمان بھٹ ایک بہترین آپ کا اوپنر تھا میں سے سلمان کو اس لیے سپورٹ کرتی ہوں کہ اس کا گیم بہت اچھا ہے آپ کی ایک طرف یہ کہا جاتا ہے جو ایک دومیسٹک کی پرفارمنس ہوگی تو آپ ازاد سیما کی بات کر رہے تھے نا 2012 کی بات جو پندی میں ہوا تھا نیشنل ٹی ٹوئنٹی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کو جو ہے دومیسٹک کے پرفارمنس پہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے تو میں خلصے کوئی ان کا دورہ ہونے والا تھا جس میں ازاد سیما جو ہے وہ ٹاپ بولر تھا اس کے باوجود اس کا نام نہیں آیا تھا جس میں میں نے اس سیلیکٹر سے کچھ آیا تھا کہ بھئی آپ لوگا کرائیٹیریہ اور سیلیکشن ہے کیا یہ تو بتا دیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہے وہ پھٹ نہیں ہے ایج ہے مطلب آپ ایک طرف ایج کہتے ہیں اصل میں پی سی بی کو ایک دیریکشن نظر نہیں آتی ہے جہاں پھچھلے ہوتے ہیں وہاں پر ایج پھولے کرا جاتے ہیں ورنہ وہ کہتے ہیں ڈومیسٹک پرفارمنس نادرہ نادرہ سوری بات آپ کی کٹ رہا ہوں اگر ایج کی بات ہو تو پی سی بی کو یہ بھی دیکھنا چاہیے سویل خان کی ایج تو بیس سال کا بچہ تو نہیں ہے سویل خان اس کو بھی تو کیری کری گئے ہیں ہم لوگ ناٹ اولین سویل خان ہے سو منی اندس ٹی ایم آپ دیکھ لیں نا آپ کو بہت سارے نظر آئیں گے جو کہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کو صرف یہ کہا جاتے ہیں کہ وہ سینئر ہیں میں اس میں نادرہ میں مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کسی چیز پر کوئی مسئلہ ہے لیکن محمد عامر کی ایک زمانے میں جو پرفارمنس تھی ٹیم سے باہر ہونے سے پہلے اس پرفارمنس کو ہم ترس رہے ہیں کہ کاش وہ پرفارمنس دوبارہ دکھائیں نو ڈاؤڈ مشکل حالات کبھی کبھی محمد عامر بڑا شاندار پرفارمنس کر جاتا ہے خاص طور پر بھارت کے خلاف ایکن اگر ہم سچویشنل تھوڑی سی بات کریں تو جیسے جونئرز کو چانس مل رہا ہے نسیم کو چانس مل رہا ہے پھر اس کو حسنین کو چانس مل رہا ہے آپ اچھے اچھے بولرز کو چانس دے رہے ہیں وہیں پر آپ کچھ بولرز کو بالکل ہی نگلیٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح بیٹس مل کو کر رہے ہیں یہ حالت ہو گئی کہ ہمیں ٹیسٹ فرکٹ میں گیارہ سال پیچھے جا کے دوبارہ لانا پڑا فواد کو اور فواد کو لانے کے بیچ کا جو گیپ دیکھیں ہم کوئی نیا پلئر بنائی نہیں پائے ٹیسٹ میں بلکہ لانے سے ہی کہہ رہے ہیں اب فواد کو آپ اتنے سالوں پر گیارہ سال کے بعد لائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ امید کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے زبردست کر دیکھیں انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک میں زمین اور اسمان کا فرق ہے نو ڈاؤٹ کہ آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈومیسٹک کی کاؤنٹ ہوتی ہے لیکن انٹرنیشنل میں جب آپ کھیلتے ہیں آپ بہت ساری دیکھیں بہت سے پلئرز ایسے جس کو پرکٹر اویس سہی بتا سکتے ہیں کیونکہ میں اتنی بڑی ایکسپرٹ نہیں ہوں جو پلئر آپ ریٹ کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں تھوڑا بہت تو آپ اس کو جج کر لیتے ہیں یہ بات میں اگری ناظرہ بجھے ایک پریکٹ لینی ہے میں چاہوں گا اس پر تھوڑی بات کرتا ہوں میں ذرا عمران خان صاحب کو بھی کوٹ کروں گا جب ان زمامل اکنہ صرف ایک بال کھیلی تھی اور پل شراؤڈ مارا تھا تو ان کی سیلیکشن ورلڈ کپ کے لیے ہو گئی تھی عمران خان صاحب نے ورلڈ کپ کے لیے سیلیک گیا یہاں کون سا کرائٹ ایڈیا واپس آتے ہیں ایک بریک سے تو اس پر بات کرتے ہیں ویلکم بیک اور بریک پر جانے سے پہلے دمیسٹک اسٹرکچر اور جو اس وقت لڑکے کھیلنے جا رہے ہیں نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ ان پر بات ہو رہی ہے اور پھر پاکستانی ٹیم میں جانے کے لیے کن کن دروازوں سے گزرنا پڑے گا کن مشکلات سے گزرنا پڑے گا اس پر بھی بات کریں گے لیکن کچھ آسانیاں فیصل اقبال کے لیے موجود ہیں اسی اسٹرکچر میں جہاں پر کوچنگ کا جمعہ بازار لگا ہے نادرہ مشتاق سید محمد اویس میرے ساتھ موجود ہیں اویس پی اے اے کے ساتھ ایک معاملہ رہا فیصل اقبال کا این او سی نہیں مل رہی تھی رکے رہے آج سے 26 ستمبر سے آج سے انہوں نے دوبارہ جوائن کر لیا ہے وسیم اہدر کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ جب تک ہیڈ کوچ کے فرائز انجام دے لیں جب تک فیصل کا معاملہ مطلب کہیں تو اتنی لچک اور کہیں پر اتنی سختی کیا ہے آپ آپ خود اس اسٹرکچر کا حصہ آپ نے خود کوچنگ کا کورس کیا ہوا ہے پھر آپ انٹرناشنل برگٹ کھیل چکے ہیں مجھے تھوڑا سا جب لڑکے کی سیلیکشن کرائیٹیریا جس پر میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب اتنے بڑا نام خان صاحب کا وزیراعظم بھی ہمارے اور پاکستانی ٹیم کے کامیاب ترین کپتان ہے انہوں نے ان زمام الحق کو نیٹس میں کھیلتا دیکھا تھا اور ورلڈ کیپ کے لیے سیلیکشن کر لی تھی یہ جو کرائیٹیریا اور یہ جو آنکھ ہوتی ہے کیا یہی ہمارے سیلیکٹرز کے پاس موجود ہے ویسے تو خیر سیلیکشن کمیٹی بہت چھوٹی سی ہے وہ کیسے سیلیکٹ کرے گی ہر میچ تو خود دیکھتی نہیں ہے یہ چیز میں اسی پہ آنے لگا تھا اسلام علام کو یاد ہو میں ہمیشہ سے اس چیز پہ ناظرہ اور اسلام علام اپنا مجھے پلیز ضرور کریٹ کیجئے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں اس چیز پہ میں ہر پروگرام میں جس چینل پہ بھی گیا ہوں میں نے ایک بات ضرور کی ہے کہ اگر ہم اسلامباد میں ہیں تو اسلامباد میں جب فرس کلاس میچز ہوتے ہیں چاہے وہ پنڈی سٹیڈیم میں ہو چاہے اسلامباد میں کسی بھی گراؤنڈ میں ہو تو میں ضرور دیکھنے جاتا ہوں کیونکہ ایسا کرکٹر آنلس مجھے دیکھنا پسند بھی ہے میں کرکٹر بھی میں دیکھتا ہوں میں نے آج تک کبھی زندگی کے اندر کوئی سیلیکشن کمیٹی کے اندر سے میں نہیں کہہ رہا کہ ہیڈ آف سیلیکشن کمیٹی کوئی سیلیکشن کمیٹی کے اندر سے بندہ نہیں دیکھا وہاں قائدی آزم فو ڈے میچ دیکھتا ہوا بیٹھا ہو کہ اس کے ہاتھ میں بک این پینسل ہو کون سا لڑکا پرفارم کر رہا کون سا نہیں کر رہا جان نیشنل ٹی ٹی ٹورنمنٹ ہوتا ہے کیونکہ بسیکلی وہ آئی ہے کیمرے پہ ہوتا ہے کراؤڈ ہوتا ہے اس طرح سے چلیں کووڈ نائنٹی کو سے نہیں ہوگا کراؤڈ تو جتنی سیلیکشن کمیٹی تھی ساری وہاں پر آگے بیٹھی ہوتی دیکھنے کے لیے میچ کو ہمارا ایک سب سے بڑا ایک ایشیو ہے اس وقت ٹی ٹوینٹی کیونکہ پوری دنیا کے اندر ہاوی ہے آپ کسی لڑکے کو کو چاہے اس وقت چاہے وہ کسی ملک سے بیلونگ کرتا اس کو پوچھو نا تو پہلے وہ کہتا ہے میں لیگ کھیلنا چاہتا ہوں چاہے وہ پاکستان سپر لیگ ہو چاہے آئی پیل ہو چاہے بگ بیش ہو وہ کنٹری کا چھوڑ گیا ہوا سوچنا کیونکہ اتنی فیم اور اتنا پیسے سوکر لیگز بنا رہی ہیں ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ کائدی آزم ٹروفی کو ہم لوگ بھول چکے ہوئے ہیں کہ وہ ایک آپ کا بیسیکلی ٹیلنٹ کو پکڑنے کی جگہ ہے ہم آپ ٹیلنٹ کو پکڑتے ہیں ٹیسٹ ٹرکیٹر جب تک بہتر نہیں بن سکتا جب تک فورڈ یہ وہ رگڑا نہیں دیکھو جب تک ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں جب تک وہ رگڑا دو سال نہیں کھائے گا تین سال ٹیسٹ ٹرکچر کے اندر وہ نہیں جیت سکتا آپ کو ایکزامپلز میں انٹرنیشنل ٹیمز کی دے دیتا ہوں دیکھیں ہانگ کانگ آپ کو یاد ہو انڈیا کو کتنا ٹف ٹائم دیا تھا نزاکت ہو دارا میرے بڑی چھے دوستیں یار ان کے اندر ایک چیز میں مجھے یاد ہے پروگرام میں بیٹھا تھا میں ایک بات کر رہا تھا کہ وہ نہیں جیت سکتے چاہے وہ جتنا بڑا سکور پارٹنرشپ بھی کلیں کیوں ان کے اندر ایکسپیرینس نہیں ہے ان کو بڑی ٹیم کو ہرانا نہیں آتا کیونکہ انہوں نے ڈومیسٹک ماچز اتنے نہیں کھیلے جب تک آپ اپنے آپ کو دو تین سال کے لیے رگڑا نہیں لگاؤ گے ڈومیسٹک کے اندر آپ کیسے کرائیٹیری آپ کا سلیکشن ہو جاتا ہے وہ بہت ہی کم میں گوں گا ہزار میں سے ایک پلیئر ہوگا کہ ایسا ایک پلیئر نیکل لے آپ کے پاس جو آؤٹسٹینڈنگ ہو کہ کلپ کرکٹ سے ڈائریکٹ نیشنل کرکٹ کے اندر جائے لیکن اس کو بھی گروم کیا جاتا ہے آپ کا اس وقت نیشنل ٹی ٹوئنٹی کب چل رہا ہے آپ یہاں سے میں آپ سے جو آفیر بھی بات کر رہا تھا آج تک کیا آپ نے سنا ہو یا میں نے سنا ہو میں بھی اپنا لیول وان چلے کیجی کلاس کی میں نے آج تک زندگی میں نہیں سنا میں نیشنل کرکٹ اگیڈمی ریگولر جاتا ہوں کہ یار ڈومیسٹک کے بعد یہ بیس لڑکے نکالے گئے ہیں اس میں سے پانچ وکٹ کیپر ہیں دس آپ کر لیں فاس بولرز ہیں یا بیٹس میں نے ان کو گروم کیا جا رہا ہے پاکستان ٹیم کے لیے وہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی ختم ہوتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں یا ہائی پرفارمنس سینٹر کے اندر لڑکوں کو بلائے جاتا ہے اس کے بعد کیا وہ خبر آتی ہے کہ یہ لڑکوں کو اپنا نادرہ ہائی پرفارمنس کیمپ جس کا ذکر کر دیا ہے اویس نے پھر یہ جو یہ کرائیٹیریا ہے کہ وہ لڑکوں کا نام سامنے آتا ہے پرفارمنس کرتے ہیں پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں نہ تو وہ ہمیں پی ایس ایل میں دکھتے ہیں نہ کوئی اے سائیڈ میں کھیلتے دکھتے ہیں نہ ہی نیشنل سائیڈ میں کھیلتے دکھتے ہیں یہ ہائی پرفارمنس کیمپ میں بھی ندیم صاحب موجود ہیں مہین خان کے بھائی مجھے یہ بتائیں جو اس وقت کوچنگ کا جمعہ مزار لگا ہوا ہے ہمارے پاس بڑے بڑے نام بھی موجود ہیں اور پھر کچھ نام ایسے ہیں جو بلکل ہی غیر معروف بھی ہیں چلیں ان کا ہونا بھی ضروری ہے جہاں پر سینئر کرکٹرز کو جوبز مل رہی ہیں تو جو کرکٹر کھیل رہا ہے اس کے لیے دپارٹمنٹ کے دروازے ویسے بند کر دی ہیں اب پھر اس کو سیلیکشن کرائیٹیریا پہ ایک قدغل لگا کر اس کے لیے یہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی جیسے جو ایونٹس ہیں اس سے بھی باہر کر دیں تو مطلب کرکٹر تو بے روزگار ہو جائے گا پھر کیا بنے گا شروع ہوتا ہے نا سیزن تو ان تمام پر اندوں کو کہیں اپنی گونسلو میں آجائیں صحیح ہے تو وہ وہاں پر رہتے ہیں آپ وہ بھکل ان ٹائم پر آئیں گے یہاں پر اپنی انٹری دیں گے اور وہ کہیں گے صحیح آجائیے بابا کیونکہ آپ کیپٹن ہے بابر آزم کیپٹن ہے ٹھیک ہے تو آپ دونوں کو وہ نورڈن کے ہیں کیونکہ وہ دسائی چیمپین ہے آپ کو آنا چاہیے اور آرکر یہاں پر آپ کو جیل ہونے چاہیے ٹیم کے ساتھ بہت ساری چیز ہوتی ہیں بینگ ایک کیپٹن آپ کو بہت کچھ بتانا پڑتا ہے کیونکہ لڑکے سب کو تو آپ نہیں جانتے ہوں گے تو یہ تمام میوچل ہارمنی کی بہت زیادہ ایک تو لیکنگ ہے دوسرے بھی ہم بات کرتے ہیں ارفان جونئر کی مجھے ایک دم یاد آیا کہ عمر گل نے تو تمام فارمیٹ کی قرکٹ سے ریٹائرمنٹ نے لیے اور وہ بلوچستان کی کیوں نے اندرگی کر رہے تھے تو وائی نوٹ ارفان جونئر آپ ارفان جونئر کو وہاں کیوں نہیں ایجسٹ کر سکتے اب مجھے یہ نہیں پتا اس کی جگہ کس کو رکھتے ہیں فیصل اقبال کو ایجسٹ کیا ہے نادرہ کوچ کے طور پر وہ تو کوچ ہے نا وہ ہی تو کہہ رہا ہوں ان کی ایجسمنٹ ضروری تھی پلیئرز کی نہیں ہے مطلب یہ تو بہت ہی ایجسٹس ہے نا نووے لاک روپے کی نامی رقم ہے جو منتلی وظیفیں ہیں وہ ہے میچ فیز کی مد میں سالانہ اٹھارہ سے بتیس لاکھ روپے کیٹیگری کے اعتبار سے کرکٹر کمائے گا وہاں پر جب کوئی ایسا کرکٹر جو پی ایس ایل بھی کھیلا ہو میں خالی ارفان کی بات نہیں کر رہا میں اور بھی بہت سار ہوگی انور علی کا میں نے آپ سے ذکر کیا سمی اسلم کا میں نے آپ سے ذکر کیا سلمان بڑھ ناراض رہے ان کا بھی ذکر کیا اچھا کچھ کے لیے بڑا نرم گوشہ کچھ کے لیے بڑی سخت معاملات اب سیلیکشن کمیٹی کی جہاں بات کر رہا تھا میں نیشنل اوپر جاتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر وہاں پر مزبا بیٹھے ہیں مزبا ہی ہیڈ کوچ ہیں مزبا ہی چیف سیلیکٹر ہیں مزبا کیا کیا دیکھیں گے کیا کیا کریں گے شوہب اختر کا نام بیچ میں آنا شروع ہوا تھا کیونکہ باتشیت بڑی سٹرانگلی چل رہی ہے آپ سمجھتی ہیں کہ دو رول دو لوگوں میں ڈیوائیڈ ہونے چاہیے یہ موڈل ہم نے کر کے دیکھ لیا ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر والا بلکل دو رول ہونے چاہیے اسی طرح سے جس طرح میں کہتی ہوں کہ تینوں فارمیٹ کی الگ الگ تیموں دونوں فارمیٹ کی تینوں فارمیٹ کی اور یہ الگ الگ تیمیں ہونے چاہیے یعنی کہ تی چوانٹی کے الگ اس کی الگ ہو ہاں تی چوانٹی کا پلیئر ضرور آپ کے وندے میں کھیل سکتا ہے بٹس تیسٹ کی الگ ہو تاکہ آپ کے پاس ایک تو کھیت ملے آپ کو ایک زیادہ سے زیادہ پلیئر پلیئر میں نے دوسرے یہ کہ آپ کو ان کی پرفارمنس پر اندازہ ہوگا اب شلیہ میں لیکن تین فارمیٹ کی الگ تیمیں ہیں ان میں کچھ ہیں جو آ جاتے ہیں وندے میں بھی آشامل ہو سکتے ہیں ان کے پرفارمنس ان کے کوچس کو پتا ہوگا ان کے سیلیکٹس کو پتا ہوگا مزبا جو ہے وہ سیلیکشن کر رہے ہیں اور کوچنگ بھی کر رہے ہیں تو ان کے لئے بڑی تف تاسک ہے اور سننے میں ہی آ رہا ہے کہ ان کو شاید ریموک کر دیا جائے گا اور کسی اور کو لائے جائے گا لیکن یہ زمبابوے کے باد ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ اب سر پہ کھڑی ہوئی ہے زمبابوے جو کہ پانچ اکٹوبر کو آ جائے گی پاکستان پہنچ رہے ہیں آجی یہ بتائیں اویس اس وقت بات اب زمبابوے تک آ گئی ہے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اچھا پاکستان کے لئے یہ موقع ہے اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا جی کہ اگلا ٹور ساؤتھ ایفریقہ کرے گی ہم انگلینڈ کہتے ہیں انگلینڈ کا ٹور بھی ایکسپیکٹ ہو سکتا تھا اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیتے لیکن چلیں ساؤتھ افریقہ بڑی ٹیم ہے اگر وہ ٹور کرتی ہے ذرہ اچھا ہو جائے گا زمبابوے کے ٹیم آ رہی ہے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ لڑکوں کو بہت سارے لڑکوں کو چانس مل سکتا ہے میں کہیں پڑھ رہا تھا شاید میں غلط ہو سکتا ہوں کہ مسوا بھائی نے کہیں کہا ہے کہ ایک تو آپ کو پتا آئی سی سی سوکر چیمپنشپ بھی جاری ہے تو نئے لڑکوں کو چانس کم دیا جائے کیونکہ ہم نے وہ اس ٹیبل کو بھی بھر قرار رکھنا ہے دوہزار تیریس کے لیے مضبور ٹیم میں رہی ہے مضبور ٹیم دیکھیں ہمارے ہمیشہ مسئلہ رہا ہے کہ ہم لوگ فیوچر کے لیے پلاننگ نہیں کرتے ہم لوگ پلاننگ کرتے ہیں سیریز ٹو سیریز وائز اگلے سال آپ کو پتا ہے سوکر درسلان کے اگر یہ کوویڈ نائنٹین اللہ کرے اپنا صورتحال بہتر ہو تو اگلے سال آپ کو پتا ہے کہ خالی آپ کا ایک ورلڈ ٹی ٹوئنٹی نہیں آپ کا ایشیا کپ بھی ہے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی بھی ہے کہ آپ کے بڑے ٹورنمنٹس آپ کی پائپ لائن ہیں اور پھر اپنی پی ایس ایل اور آپ کی پی ایس ایل بھی اگلے سال ہے آپ کی کہ آپ کے پائپ لائن میں بلکل ایس ایل پاکستان بلکل ایس ایل کی تو زمبابی یہاں پر آ رہی ہے آپ کو یاد ہو تو پہلا ایک پلیٹ فارم لے کیا گیا تھا ویسٹ انڈیز وومنز ٹیم کی وجہ سے جو یہاں پر آئی تھی اس کے بعد زمبابی پاکستان کے ساتھ کھیلنے آئی تو زمبابی واپس یہاں پر آ رہی ہے انفرچنیٹلی تماشائی اندر الاؤنی ہوں گے سٹیڈیم میں جو ضرور میں کوں گا ایک سیٹ بیک ہے کرکٹ کے لیے لیکن بڑی خبر اللہ کرے کہ ساؤت ایفریقہ یہاں پر آجائے کیونکہ ساؤت ایفریقہ آپ کو یاد ہو کہ آئیسولیشن سے گزری ہے انتو بتا ہے what آئیسولیشن means اور ایک بڑا سٹیپ ہوگا بڑی ٹیم ہے کہ وہ یہاں پر آئے ابھی جو ان کی ایشیوز بھی ہیں اللہ کرے وہ سوٹ آڈ ہو جائیں بہت بڑا سٹیپ ہوگا کہ وہ پاکستان میں آئیں اور اللہ کرے کہ نیو وینیوز آپ کو نظر یہاں پر ہیں پنڈی تو ہوگا لیکن جیسے ملتان کو اس دفعہ سلیٹ کیا گیا پی ایسول کے اندر آپ نے دیکھا پھر اس کے بعد ڈومیسٹک میں آپ نے دیکھا تو اللہ کرے انٹرنیشنل کے لیے بھی ملتان کو سلیٹ کیا جائے کیونکہ ایک ایسا وینیو ہے جہاں پر آپ نے شائکی نے کرکٹ کا جوش دیکھا پی ایسول کے اندر اور میں کیونکہ ادھر کھیلا ہوا بھی مجھے پتا ہے کس طریقے کا ویلکم ہوتا ہے اچھا ایک چیز تو عویس یہ دوسرا ایک اور معاملہ چلیں اس پر تو ہم نے کافی زیادہ ڈسکشن کر لی پی سی بی کے لیے کچھ مشکلات ہیں نادر آپ جو تمام فرنچائزز ہیں وہ ذرا عدالت چلی گئی ہیں فائننشل موڈل سے خوش نہیں ہیں اور پھر وہ بتا رہے ہیں کہ جو کوویڈ نائنٹین والی سیچویشن تھی اس میں بڑے پریشر میں رہے ہیں پوری نہیں ہو پائی پی ایس ایل کے جو میچز تھے اور اب پورے ہونے جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کچھ ریلیف چاہیے سمجھتی ہیں آپ بھی کہ پی سی بی کو تھوڑا سا نرم گوشہ رکھنا چاہیے تھا بلکل پی سی بی کو بلکل ہارش ہی ہونے چاہیے تھوڑا سا ریجڈ ہو گئے ہیں اور آپ کو کیونکہ پی ایس ایل کو لے کے چلنا ہے اور ایک یہ لیگ بڑی پوپیولر ہو چکی ہے تو فرنچائزز کے بغیر تو لیگ ممکن ہی نہیں ہے اگر اسی طرح سے فرنچائزز کوٹ کچھری کرتے رہے تو آپ کی لیگ پر بڑا اثر پڑے گا دوسرے آپ کی جو ایک ساکھ ہے دنیا میں ایک پانکستان سپر لیگ کا نام نو داؤ کے بن چکا ہے تو اس سے بڑا فرق پڑے گا پھر آگے جو آپ کی انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ بڑا آنے سے کترائیں گے کیونکہ جہاں پر کورٹ کے چہری آپ کی حکومت شامل ہوتی ہے وہاں بڑی مسئل مسائل ہو جاتے ہیں جنوبی افریقہ کی جنوبی افریقہ کا میرے جو سورسز ہیں وہی کہتے ہیں کہ نہیں آئے گی یہ نادرہ بڑی خبر دے دی آپ نے آپ کے سورسز کہہ رہے ہیں کہ جنوبی افریقہ کے آنے میں مشکلات بہت شکریہ نادرہ مشتاق ہمارے ساتھ موجود تھی سینئر سپورٹ جنرلیس سید محمد عویس اگلے ہفتہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات اپنے خیال رکھے گا